سو ہیلو فرینڈز نمسکار آپ سبھی کا نرسنگ ایجوکیشن کے اس یوٹیوب چینل پر میں ایچار چودری آپ سبھی کا دوستوں بہت بہت ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں پیارے دوستوں ہر ایک خوشکبری کے بعد ایک اور نیو ویکنسیز کی خوشکبری آپ کے سامنے میں لے کر حاجر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں دوستوں کمیونٹی ہیلتھ اپیشار مطلب کی ایمیل ایچ پی میڈ لیول ہیلتھ پروائیڈر ہم اس کو بولتے ہیں کساندار پندرہ سو سے بھی اوپر ویکنسیز دوستوں نکل چکی ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل نرسنگ ایجوکیشن کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو زلد ہی چینل کو سبسکرائب کرے اور سبسکرائب کرنے کے بعد میں پاس میں آ رہے بیل نوٹیفیکیشن مطلب کی گھنٹی کے نسان پر آل پر کلک کر رہے تاکہ ہمارے آنے والے اپ کمنگ جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن سمیں سمیں پر آپ کو ملتے رہیں گے تو چلیے دوستوں آج کا ویڈیوز شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پیڈی اپ چاہیے تو ہمارا ٹیلیگرام چینل جس کا نام بھی نرسنگ ایجوکیشن ہے لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن وکس میں دے رکھا ہے زلد ہی اس ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لے وے اور ہر ایک بھرتی کی پیڈی اپ ہم ٹیلیگرام پر ڈالتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آج کس ویکنسی میڈے دیویل ہیلتھ پروائیڈر سی چھوز کی ویکنسی ہے دونوں کی ویکنسی ہے جو ایم بی بی ایس اور بی ایم ایس ڈاکٹر کی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بی ایسی نرسنگ کی کر رکھی ہے ان کے اس ٹاپ نرس کی جس میں بی ایسی نرسنگ اور جی ایم بھی کر رکھی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب کہنے والی بات ہے کہ ان کے لیے سی پی سی ایس کورس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دوستوں ایم بی بی ایس اور بی ایم ایس کے لیے بھی ویکنسی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے دوستوں کٹیگری اپلیکنٹ جس میں کتنا سال کی سوٹ دی جائے گی اس میں بات کرتے ہیں پانچ سال کی سوٹ اسی اسٹی بی سی اسی اے اور ای ڈیو بلو ایس کو دس سال کی جو فیزیکل ہینڈی کےپٹیٹ کنڈیڈیٹ ہے ان کو لیے دس سال کی سوٹ یہاں پر پردان کی گئی ہے اس کے علاوہ دوستوں ہم بات کریں گے ایم ایل ایس پی جس میں ایم بی بی ایس اور بی ایس ڈاکٹر سے ان کے لیے چالیس زار روپے شیلی رہے گی اور اس کے علاوہ جو ایم ایل ایس پی ہے جس کو اسٹاف نرس کے اندر انکلوڈ کیا ہے انتیس زار نو سو روپے شیلی رہے گی اب یہاں پر دوستوں نیکس ہم دیکھیں گے کہ اس میں میڈیکل آفیسر ایم بی بی ایس جنہوں نے کالیفیکشن میں نے بتا دی میڈیکل آفیسر ایر ویدہ کی بتا دی سٹاف نرس جو بی ایسی نرسنگ اور جی ایم ہے ان کے لیے بھی بتا دی ایم این اے کا دوزار بیس یا اس کے بعد میں جو پاس آؤٹ ہے ان کو کانڈیٹ کو انکلوڈ کیا گیا ہے یا پھر جی ایم کے ساتھ سی پی سی ایس کیا ہے ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستوں بات کریں گے ڈائریکٹ سیلیکشن میتھڈ ہے وہ آپ کا ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کتنی پوسٹ ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے ایسی آف نوٹیفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ایسی آف نوٹیفیکشن ہوگا ہے لازٹ ڈیٹ آف ریسیپن اپلیکشن وہ رہنے والی ہے دوستوں سترہ نو دوزار بائیس ٹھیک ہے اس کے بات دیں دوستوں لازٹ ڈیٹ آف ریسیپن اپلیکشن جو اپجیکشن ہے وہ تیس نو دوزار بائیس رہنے والی ہے تو جلد ہی اپلیکشن وہ فورم ہے وہ آپ جلد ہی بھریں لازٹ ڈیٹ بہت نزدیک ہے آفٹر سیلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پوسٹوں کا ڈیویڈیشن کچھ اس طریقے سے کر رہا ہے ہر ایک ڈسٹک وائز الگ الگ اس میں انپلوٹ بارہ سو بیس الگ ہی ہے اور اس میں تین سو انپچاس تو ٹوٹل پاندرہ سو سے بھی پلس یہاں پر پوسٹ ہیں اس بھرتی کے لئے دوستو رہنے والی ہیں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی ویڈیو کیشن لگا یہ تیلنگانہ کی بھرتی ہے دوستو آپ کو لینگویز دیکھ کر سمجھو ویڈیو کیشن لگا ہمیں ضرور بتائیں شاہد ہی ساتھ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے thank you so much